سلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الكریم اما بعد آج کا سبق سن لیجئے بہت اہم سبق ہے نصیحت ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ تشریف فرما تھے سارے صحابہ بیٹھے ہوئے آپ نے فرمایا دیکھو ابھی دروازے سے ایک آدمی آئے گا وہ جنتی ہے صحابہ نے دروازے کی طرف دیکھا ایک صحابی آئے جن کا نام سعید ابن ابی وقاس تھا اپنے جوتے لے کر آئے اور بیٹھ گئے صحابہ سمجھ گئے کہ یہی جنتی ہے آدمی دوسرے دن حضور نے فرمایا دیکھو ابھی ایک آدمی آئے گا وہ جنتی ہے صحابہ نے فر دیکھا تو دوسرے دن بھی وہی صحابی آئے سعید ابن ابی وقاس یعنی دو مرتبہ آپ نے کہا تیسرے دن آپ نے کہا کہ دیکھو ابھی ایک آدمی آیا گا دروازے سے جنتی ہے صحابہ نے فر دیکھا تو تیسرے دن بھی وہی آئے یعنی تین دن حضور صلی اللہ علیہ وسلم کہتے رہے کہ وہ جنتی ہے جنتی ہے جنتی ہے جنتی ہے کہ ایک نوجوان صحابی تھے عبداللہ ابن عمر ابن عاص انہوں نے کہا میں ذرا جا کے دیکھوں کہ کیا کام کرتے ہیں یہ کیا نیکی کرتے ہیں مہمان بنے آ کر کوئی خاص نیکی تو دیکھی نہیں تین دن میں اہمان بن کے جب جانے لگے تو انہوں نے حضرت صحابہ ابن عبی وقعہ سے پوچھا کہ تین مرتبہ تین دن حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم جنتی ہو جنتی ہو جنتی ہو تمہاری کوئی نیکی تو بتاؤ تو صحابہ ابن عبی وقعہ نے کہا میری چھپی ہوئے نیکی ہے دھیان سے سننا میرے بھائیو ہاں بہنوں بہت دھیان سے سننا چھپی ہوئی نیکی ہے جسے میں ہی جانتا ہوں اللہ جانتا ہے لیکن چونکہ اب تم میرے ہم اہمان بنے اور وہ نیکی تم دیکھ نہیں سکے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جنتی ہے جنتی ہے جنتی ہے اب میں ظاہر کرتا ہوں اور وہ میری چھپی نیکی یہ ہے جب رات کو میں سوتا ہوں تو میرے دل میں سے سارے مسلمانوں کے بارے میں کوئی بھی چیز ہو میں نکال کے پاک ساب دل کر کے سوتا ہوں سب کو معاف کر کے سوتا ہوں اے اللہ جس نے بھی مجھے تکلیب پہنچائی ہو کچھ بھی گالی دی ہو پریشان کیا ہو غیبت کی ہو اے اللہ میں سب کو معاف کر دیتا ہوں کیوں میں اس کا کوئی حق رکھوں تیرے سامنے کہ کل قیامت کے میدان میں اس کو لے کر کھڑا ہو جاؤں تیرے سامنے اے اللہ میں انہوں نے ماف کر دیا میرا دل صاف ہے بس وہ نیکی ہے جس نیکی کی وجہ سے نبی نے کہا ہی جنتی ہے اس کے لئے رات کو جب سو نصیت رات کو جب سو تو سب کی طرف سے اپنا دل صاف کر کے سو دل میں کوئی میل مت رکھو دل میں کوئی کپٹ مت رکھو اے اللہ سب کو معاف کر دیا اللہ تعالی ہم سب کو عمل کرنے کے توفیق عطا فرمائے تو آپ کے محبوبیت بھی بڑھے گی اور آپ کے مقبولیت بھی بڑھے گی اور اللہ تعالی اس کے برکت سے اللہ تعالی ہمیں عزت بھی دے گا اس لئے اپنے دل کو صاف کر کے سویا کرو وَاسْسَلَامُ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُ اللَّهِ وَبَرَكَاتُهُ اچھا یہ حدیث آیا تو صحابہ میں ہے میں حوالہ دینا بھول گیا بکھرے بوتی میں بھی کسی جگہ ہے آیا تو صحابہ میں بھی ہے اور بہت کتابوں میں یہ حدیث لیں اور زیادہ ڈھونڈنے کے ضرورت ہے نہیں وَاسْسَلَامُ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُ اللَّهِ وَبَرَكَاتُهُ وَآخَرُ دَعْوَانَا عَنِ الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ